تو مسائب کے حوالے سے بھی مصیبتوں کے حوالے سے بھی انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنے میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے یعنی یہ تقدیر کے معاملے میں پہلا قائدہ کیا ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھرے ہوئے ہیں ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالیٰ غائب کو موجود کو ظاہر کو چھوپی ہوئی چیز کو جانتا ہے اور اس پر کوئی چیز چھوپی ہوئی نہیں کچھ چھوپ سکتا ہی نہیں وہ تو سینوں میں آنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے دوسرا یہ کہ کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور شر اللہ کے ارادے اور مشیط سے ہوتا ہے کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا یہ چیز انسان کو کیا سکھاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو پھر اللہ ہی جی طرف روجو کرو اللہ کی طرف لوٹو اس سے دعائے کرو اس سے آہو زاری کرو کیونکہ وہ ہی اس کو ٹال سکتا ہے جس کے ازن سے مصیبت آئی ہے اسی کے ازن سے جائے گی بھی لہٰذا ہمیں اس کو راضی کرنا ہے پھر انسان اور وجوہات تلاش کرنے کی بجائے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے راضی بر ازا ہو جاتا ہے تیسری بات یہ یاد رکھئے کہ اللہ کا ہر فیصلہ چاہے وہ بیماری کا ہو یا صحت کا ہو یا مالی خوشحالی کا ہو یا تنگی کا ہو حکمت اور مسلحت پر مبنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا بے مقصد نہیں بنایا وہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس جگہ پر کیا چیز چاہیے کیونکہ بعض وقت انسان اللہ کی بہت نعمتیں پا کر بہت بگڑ بھی جاتا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو یہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ مجھ سے دور ہو جائے گا یہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے گا وَلِلَّهِ الْمَصَلُ الْعَلَى مثلا بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سویٹ کے بعد ایک سویٹ دے دی جائے بعض وقت وہ رونے لگتے ہیں بعض وقت وہ لیٹ کے ایڈیاں رگڑنے لگتے ہیں بعض وقت آپ کے کپڑے کھیجتے ہیں بعض وقت آپ کے بال نوچتے ہیں کہ ہمیں وہ سویٹ دے دیں لیکن ماں ایک سے زائد نہیں دینا چاہتی کیوں کیونکہ بچے کے دانت خراب ہو سکتے ہیں بچہ بیمار ہو سکتا ہے لیکن بچے کو تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو ہم سب کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز ہم سے کیوں روکی ہوئی ہے ہم سے کوئی چیز جو ہم مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہمیں مل جاتی اور کل قیامت کے دن جب راز کھلیں گے تو انسان اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے چیزوں کو اس طرح نہیں لیا جیسے اللہ تعالی میرے لئے چاہتا تھا تو یاد رکھئے بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہو سکتی ہے اور شر کے فیصلے میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَسَا أَن تَقْرَوُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم سخت ناپسند کرتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نا اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی چھوٹی تکلیف آ جاتی ہے وہ بڑی تکلیف کو روکنے کا سبب بن جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ کیوں تکلیف آ گئی حال بھئی آپ کے رستے میں تو اس سے بھی بڑی تھی یہ چھوٹی کی وجہ سے بڑی آنے سے رک گئی پھر اسی طرح یہ ہے انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو تقدیر ہے اس کے اندر شعر نہیں ہے وہ مقدور یعنی جس کے اوپر تقدیر نافذ ہوتی ہے اس کے نسبت سے شعر ہوتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ ہی خیر پر مبنی ہے انسانوں کا جو مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے حق میں خیر ہوتی ہے اور ان کو جب خیر ملتی ہے تو وہ بھی ان کے حق میں خیر ہوتی ہے مسائب انسان کے حق میں شعر ہوتے ہیں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کے فیل میں وہ شعر نہیں شمار ہوتے تو کوئی چیز ایک سائیڈ سے آپ کو بری محسوس ہوتی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے وہ آپ ہی کے حق میں اچھی ہوتی بعض وقت کوئی بیماری آپ کو آتی ہے تو آپ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ اس بیماری کا علاج کرتے کرتے وہ ایک بڑی بیماری جو پیچھے آ رہی تھی اس کا بھی ساتھی علاج ہو جاتا ہے بعض بیماریاں چھپی بھی ہوتی ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے تو آپ کو کچھ چھوٹی بیماری لاحق ہو جاتی ہے مثلا سردرد ہو جاتا ہے آپ اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو اس سے بھی بڑی کوئی بیماری ہے اور اس کا آپ علاج شروع کرتے ہیں تو اس سے بڑی کے آپ کو نہیں خبر ہوتی تو یہ دوسرے درجہ کی بیماری ہے اس کے علاج میں تیسرے درجہ کی بیماری کبھی علاج ہو جاتا ہے پھر پانچوی بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے کہ وہ مالک ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن انسانوں سے پوچھا جائے گا کیونکہ ہر چیز اس نے بڑھائی ہے نا مالک وہ ہے مالک جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے کیونکہ وہ مالک ہے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ ہمارا مالک وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا سورة القحف میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ساتھوی چیز جو ہے وہ کہ اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے ہمارے والدین سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو ہمیں اس سے رحم مانگنا چاہیے آٹھوی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسما کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اللہ خالق کل شیئن وَخَلَقَ كُلَّ شَيْحٍ فَقَدَّرَوْ تَقْدِيرًا اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مکرر کیا پورا اندازہ وَاللہُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللہ ہی نے تم پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو وہ بھی اسی کی کریئشن ہے ہمارے کام جو ہے وہ اللہ کی کریئشن ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ جان لے اگر تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ کمزور ہے اس کا ہیلہ کم ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یعنی وہ خدا نہیں ہے مصدی شیطان کو ہم نے عبا بنایا ہے وہ ہوتا ہے یا اسی طرح کچھ اور لوگوں کو تو وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی کمزور ہے خالق تو صرف اللہ ہے نومی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ قائدہ بنایا ہے کہ یہاں حالات بدلتے رہیں نہ رات ہمیشہ کے لیے نہ دن ہمیشہ کے لیے کیونکہ امتحان ہے نا وَطِلْكَلْ أَيَّامُنُ دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں لہذا تقدیر ہر مومن کافر سب پہ جاری ہوتی ہے سب کے لیے تبدیلی آتی ہے موسیقی